درس بخاری ہمارے درمیان موجود ہیں وہ انشاءاللہ اس حدیث کی تشریف کریں گے میں بچوں سے گزارش کرتا ہوں جو درس بخاری کی عبارت کے لئے تیار ہوں رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلو اللہ علیہ وسلم قلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاته بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرتلین خاتم النبیین و علیہ آلہ و صحبہ اجبعین اما بعد قال الامام البخاری رحمه اللہ في کتابه العظیم الذي اتفقت عليه الامة المحمدیہ وطابعها على ذلك الامم كلها في ضوئی في کثیر من من التجارب او ما جاء ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم شهید على الامم وامته ایدن حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فوذیل عن عمارة بن القعقاء عن عبی زرعت عن عبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الى الرحمن خفیفتانی على اللسان ثقیلتانی فی المیزانی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم میری عزیز عزیز طالبات اور قلیہ آئیشہ لیل بنات کی بہت ہی ہونہار اور عفیفات طیبات صالحات بہنوں یہ قرآن کریم کی کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اسحف القتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے اسے امیر المومنین فی الحدیث امام محمد ابن عثمائیل البخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی سمجھ سے یہاں روایت اور جیسا کہ آپ نے اس حدیث کی تلاوت کی ان کے استاذ احمد ابن عشق اور اصلاً کوفی ہیں اور مصری بھی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے صف کے آخری استاذ احمد ابن عشق سے مصری روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمیں محبوب ہیں اللہ جللہ شانہو کو لیکن بہت بہت ہلکے ہیں ادائیگی میں زبان پر اور بہت وزنی ہیں ترازو کے اندر میزان کے اندر یہ کلمات سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ اے اللہ جلل شانہو میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں وہ ہر عیب سے پاک ہے اے اللہ جلل شانہو تُو تعریف تُو بلکل منزہ ہے ہر عیب سے وَبِحَمْدِهِ اس لئے ساری تعریفات کا سزاوار تُو ہی ہے سبحان اللہ اللہ جلل شانہو تیری ہی تصویح ہے مسدریت کی بنیاد پر اللہ جلل شانہو تُو ہی عظیم ہے یہ اس کا مفاہیم ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے بہنوں اس کا ترجمہ ہے مختصر اور مفہوم کا جہاں تک مسئلہ ہے امام بخاری رحمت اللہ نے اس طرح سے اصخ القطب بعد کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین مجموعہ حدیث کو اکٹھا فرمایا تھا اور امت نے اس پر اتفاق کر لیا کہتے ہیں کہ اس کے معاملے کو اس اتفاقی مسئلے کو کوئی اگر حلقے سے لیتا ہے تو وہی فاسق ہے فسق کے راستے پر چلا جاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ اللہ کی یہ حدیث آخری حدیث پہلی حدیث کی طرح سے پہلی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علی کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا میں ان تفصیلات کی طرح اشارہ بھی کرنا اس وقت مناسب نہیں سمجھ مجلس بہت مختصر ہے لیکن یہ محدثین کے ہاں تقریبا مسلمات میں سے ہے کہ یہ غریب حدیث ہے اور غریب میں بھی مطلق فرد مطلق کے قبیل سے ہے اور پھر اس کے بعد جو اہل علم ہیں ہماری معلمات اور ہماری طالبات اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس نے امت کے اندر جتنے مسائل پیدا ہوئے غرائب کے حیثیت سے غریب کے نام پر یا عزیز کے نام پر یا مشہور کے نام پر یا متواتر کے نام پر اور خبر احاد تک پہنچتے ہوئے لا اور خاص طور پر متقلمین سے جو متاثر ہوا ہمارا پورا اساس علم کلام یا احتضال کے نام پر وہ یا بہت واضح لفظوں میں اصول فق کے نام پر وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مجھے علماء سے ان کی معلمات سے اور ان کے طلب اور طالبات سے بہت ضردمندی کے ساتھ یہ ذکر کرنا ہے تو زمانہ نہیں تھا گزر گیا جب معتظل آئے تھے اور انہوں نے علم کلام کی بحثیں چھیڑی تھی اور نظریات لائے تھے یا جہمیہ کا چار مہینے صرف کتاب الایمان اس بنیاد پر پڑھایا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس دین کے پورے اساسے کو انہیں کے بخاری شریف لکھ کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سے ہر طرح کے بناتی ہوئی مکھیوں کو جو جراسیم اس عظیم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ مکھیوں کو بھگا رہا ہوں یہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ امت میں جتنے فرقے اور جتنے فتنے پیدا ہوئے ان سب کا قلعہ کمائم بخاری نے کیا اور امت میں سب سے خطرناک فتنہ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا اور خاص طور اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ امت میں سب سے خطرناک فتنوں میں سے فتنہ تھا ارجہ کا اور آج ارجہ سج چل کر کے بول رہا اور ہمارا گھر اور در عربی میں کہتے تھے ہزی نہ افی اخر دار نہ ہمارے سینے پر ہر جگہ ہے ایسی صورت میں ارجہ کہا کہا داخل ہے کہا کہا سے آیا ہے اب علماء بھی مدارس اور دین کی ادارے بھی اس سے محفوظ نہیں ہے ارجہ کے جتنی شکلیں آئی ہیں یہ بہت خطرناک امام بخاری رحمت اللہ نے اسی لیے ارجہ پر سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب توحی جو عام شرعہ اس کی توجیح کرتے ہیں آپ دہرائی سے جائیں گے تو پھر اس کی آخری حدیث کی حقیقی تان بھی اسی ارجہ پر ٹھوٹ کی ہے اور سب سے جن بنیادوں پر نصوص کی بنیاد پر مرجع نے کہا کہ عمل کی بہت ضرورت نہیں بڑے عالم خاندان میں پیدا ہو گئے بڑے حاجی خاندان میں پیدا ہو گئے ہم بہت بڑا مدرسہ چلا لیتے ہیں ہم بہت بڑی جمعیت کے مالک ہیں اور عمل و کردار کے اعتبار سے پیچھے ہو جاتے ہیں یقین جانئے یہ ارجہ کی بڑی خطرناک شکلیں ہیں جو عملی شکل طور پر ہمارے معاشرے میں نہیں ہمارے گھر میں بلکہ اب تو مسئیبت ایک من میں گزی ہوئی ہے یہ اس کو بہت زیادہ سر متنبہ ہونے کی ضرورت ہے امت کے اندر تمام محدثین میں ان کے منحج کا سالہ دار و مدار اسی پر تھا یہ تصدیق بیجنان دل کی گہرائیوں میں اور اسی بخاری شریف کی روایت جو ابو سفیان کے دربار میں جب اس نے کہا تھا زعفاؤ المسلمین اس وقت جو فتنے ہے کہ ہم ایمان کو اپنے کہیں چھوڑ دیتے ہیں اور ارجہ کے راستے پر لگے ہوئے ہیں اور نجاشی نے بھی یہی بات نہیں تھی ایمان جب دل میں پیوست ہو جاتا ہے تو دنیا کے سارے مسائل اور خطن اور مہن سب کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو دل کی ایسے دل کی اس طریقے سے بیٹھ جائے اور زبان سے اس کا اقرار اعلان اور اس پر چمع رہنے اور ڈٹے رہنے کا پرملہ اظہار اور یہ نہیں کہ مسلحت جو قدیم زمانے میں سے بھی زیادہ خطرناک صورت تیار کر رہی ہے اب ہم کہتے ہیں کہ اعتقاد میں داخل نہیں ہے لیکن ایک واحد ہو کر بھی اس کا بیٹا پورے طور پر بے نمازی ہے پورے طور پر دینی شکل نہیں ہے اب کسک بھی اس کی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کہا لے جاتے ہیں میں اپنی ماں اور بانوں سے انہی کیا تربیت میں آنے والی امت کو اور موجودہ جماعت کو اور ساری انسانیت کی رخوالی کرنے والی ہیں اس لئے بڑی دردمندی سے کہ اللہ جلل نے آپ کو اس عظیم ترین ادارے میں یہ معلوم ہے کہ مولانا نے کس طریقے سے اس کے لئے قربانیاں دی اور رہت درد کی سریعتے سیکھ کرتے ہیں آپ اس پر خصوصی توجہ لیں تو میں اس میں بھی مرجعہ نے خاص طور پر اس حدیث کو اپنا منصوص طور پر اپنا مستدل بنایا ہے اور صاف صاف باہر کے معاملہ کل فضیلت کا ہے حالانکہ انہوں نے وعید کی ساری حدیثوں کو ایک طرف ڈال دیا جیسا کہ خوارج کا ختنا تھا انہوں نے ساری ان حدیثوں کو دوسری طرف ڈال دیا جس میں رجع اور امید اور اللہ جل شانہوں سے توقل کی جتنی چیزیں تھی سب کو ختم کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بیلا عمل کے ساری امت کو نجات اور کلیان کے راستے پر بے عملی کے راستے پر ڈال دیا بدے خاضی کے جس طریقے خوارج نے کہ ادنا ادنا چھوٹی سے گناہوں پر انہوں نے دین سے بھی خارج کیا اور ان کو خال مخلط کے طریقے پر ڈال دیا اور اس سلسلے میں بہت سے خیرہ جو قدیم زمانے میں تھے اور ان کے مظاہر جدید زمانے میں مختلف شکلیات سے ہیں بڑا ڈر لگتا ہے آج کے زمانے میں زبان کھولنا کہ متقلمین کا پر اگر بحث کیجئے متقلمین ایک دو طرح کے تھے جس کا سامنا اس وقت لوگوں کو تھا اس وقت تو متقلمین تانشوری کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں اتنی شکلوں میں ہے کہ اس فلسفے کو سمجھنا بھی ہم جیسے مولویوں کا اور بڑے بڑے علماء کے بس کی بات نہیں رہ گئی ہے ضرورت امت ان ساری چیزوں پر نظر رکھے ہماری طالبات دل کو کھول کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو جو مقام حاصل تا صحابہ کرام میں لیکن اس کے بوجود سب سے زیادہ آج کی اتنے مسائل اتنے امت کے خلاف انسانیت خلاف جتنی ساجشیں ہیں سب ابو بکر پر تان ٹوٹی ہے پھر عمر پر ٹھیک اسی طریقے ان کی حیثیت تھی امام بخاری وہی حیثیت تھی چاہے جتنا کچھ کر لیں آپ خانے بنا کر کے صحیح طریقے سے دیکھیں تو آپ کو یہ بات حقیقی طور پر سمجھ میں آ جائے گی اس لئے یہ بخاری اسح خلق میں نے دو بات شروع میں کہہ دی کہ فاسق ہے یہ اس کے معاملے کو حلقے بات کہوں گا کہ امام بخاری نے پہلی ہی حدیث آمد انہیں اشکاب سے لیا امام بخاری سولہ سال کے عمر تک تو ان کے وستاد امام زولی نے جن کا غلغلہ تھا اس وقت اہل علم میں اور عساق ابن راویہ نے ایک موقع سے کہا تھا جب بڑے علماء چلے آرہے اللہ علی سہرن کیا میں تم کو ایک شلطہ ہوا جادو نہ دکھا دوں اور اس وقت پیس کیا تھا جو انہوں نے ان فوان شباب میں اس کتاب کو لکھا دا یہ اس زمانے کی بات ہے جب بڑے محدثین امام بخاری کے دیکھنے کو ترستے تھے لیکن احمد بن اشکاب جیسے آدمی سے وہ روایت لے رہے اور کہتے بھی ہیں کہ مصر کے لیس سب ساتھ کے جتنا ورسہ تھا حدیث کا ان سب کے جانے تھے لیکن ایک آدمی احمد اشکاب اس واسطے سے آخری وقتوں میں لیا تھا یہ ہم سکھاتا ہے جمعہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا قلب مقولہ ہے کہ لائی انبلوب رجلو حتی یا خوز امن فوقہ وام من دونہ کہ انسان تعلیم علم حقیقی معنی میں تعلیم نہیں ہو سکتا اور عالم حقیقی معنی میں عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے سے امن فوقہ جو شہر میں بڑے بڑے علماء ہیں ہمارے استاذ احساد شیخ المشایخ اور ایسے علماء ہیں ان سے جب تک ان کے سامنے نیچے بیٹھ کر یہاں بیٹھ کر علم حاصل نہ کرے بڑے عدد سے یہاں بیٹھے جسے دن یہ سیکھ جائیں گے امام مسلم رحم اللہ کو آپ جانتے ہیں کہ کئی محدثین مغاربہ نے تو عام طور پر فوقیت دیتے تھے بخاری فی حسن صناعت مسلم تو تقسیمات کے ذریعے سے ترتیبات کے ذریعے سے اور حسن اسلوم کے حیثے سے آپ کچھ بھی کہ دیں امام مسلم رحم اللہ اس فضل و کمال کے دردمندی سے یہ کہتا ہوں کہ امام بخاری نے کہا تک آدمی اس وقت تک علم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے سے بڑے سے جیسے پورے عدب کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے اسی طریقے سے پورے احترام کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے سے چھوٹے سے بھی علم حاصل نہ کر اور مسلمانوں تمہارے یہاں تو ہمارے بہنوں میری ایسا معاملہ ہے کہ تحجم کریں گے آپ کے محدثین نے جو تین سو ساٹھ یا اس سے زیادہ علوم الحدیث ہے اس میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ روایت اکابر ان الاساغ ملنہ امام بخاری کا مرتبہ اور پھر احمد ابن اشکاب رحمت اللہ کا اس میں زبان کھلنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں اسطاز کی بات ہو رہی ہے لیکن کہاں ہے یہ اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے احمد ابن اشکاب سے یہ روایت لی تو یہ کوئی استغراب نہیں ہے محدثین کیا روایت آباء باپوں نے بیٹھ کر کے پڑھا کسے اپنی بیٹھوں سے اپنے بیٹوں سے حدیثیں سیکھی یہ بہت بڑی چیز تھی آپ جلسے میں ہیں خلا مولانا کی تقریر آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں آپ سے علم میں چھوٹے ہیں مجھ جیسے بہت حقیر لوگ بھی ہیں آپ کہتے کہ نہیں ہم کیسے اس جلسے بھی نہیں سنیں گے توجہ نہیں دیتے یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں آپ مجاز بنا کر آئیے کہ قرآن اور حدیث اور اللہ اس کے رسول کا کلام ہے اور میں ایک ایک بچے سے سکھوں گا جو صرف میں بیٹھا تھا یہ نہیں کہ اس ٹھیک پر آیا تھا سر پر بڑی ذمہ داریاں ہیں مردوں سے زیادہ ذمہ داریاں ہیں میں تو ہی کہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر اگر ظاہری حیث سے دیکھا جائے تو آزوکہ ان کا کون تیار کرتا تھا اور اللہ کے رسول کی کمائی ہوتی تھی مال حضرت خدیجہ کا بیوی تھی اور وہ آزوکہ کھانا تیار کر رہی ہے اور پھر چند دنوں کے لئے آپ چلے جاتے گا رہ رہے گویا کہ یہاں بھی عورت کے کل کار فرمائی ہے کل فکر مندی ہے اور تب دنیا نہیں امت نہیں ساری انسانیت بلکہ ساری مخلوق میں قیفیت ہے زمیلونی زمیلونی اخشا اللہ نفسی مجھے اپنی جان کا خوف ہے زندگی میں پہلی مرتبہ کھونسی کھونسی چیز تھی ایسی گھبراہ یہ ذمہ داری ایک سبق کا معاملہ ہے یہ آج ہم معلم کی ایسے سے درست ہو جائیں اور ویسے مشفق استاذ پہجا ہو جائیں کہ ماں آنا بے قاری کہنے پڑھو بیٹے پڑھو بھائی آپ نبی کے مرتبے پر بلند ہو رہے ہیں آپ پڑھئے ذرا تو وہاں سے حکم ہو رہا ہے کہ بھیج رہے سینے زور سے اور یہاں تو اگر مولانا ہمارے کلیہ عائشہ کے ذمہ دار جامعہ نشاط کے جامعہ اسلامیہ کے مالے گاؤں کے ہمارے جامعہ سلفیہ کے یہ سب ہمارے دین کے جو قلے ہیں ان اداروں میں اگر ایک شرط مل گئی تو اسی مدرسہ میں پڑھنے والا ایک علم یہی سے وہاں کو عجیب طریقے سے خطاب کرتا ہے یہ شرطیں ہیں استاذ بھیجتا ہے مدرسہ اپنے گود میں لیتا ہے تو گود میں لینے کے بعد وہ بہت کچھ وہاں پر وہ محبت کی بنیاد پر آپ کو بھیجتا ہے بھیجا سمجھایا پرہا دیا اقراب اس رب اللہ لیکن پڑھنے کے بعد اس ذمہ داری کے آنے کے بعد اس علم کی حیبت اس آمانت کو لینے کے بعد پہنچانے کی جو جانتے کیا ہوا ہے وہاں سیدھے سیدھے کہا کہ کردار بولنا چاہیے عمل بولنا چاہیے یہی چیز یہاں پر بتائی گئی ہے جو مرجعہ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی سبحان اللہ و بحمد میزان بھاری ہو جائے گا چھوٹی سی زبان ہلانی ہے آج میں اپنے بھائی سے کہا رہا تھا کہ زبان اگر یہاں نہیں ہلتی ہماری کتنی بچیوں نے پڑھا ہے اس حدیث کو کتنی مرتبہ ہے میں نے بھی ترجمہ کر دیا لیکن سبحان اللہ نکلا ہے کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ چاکنی کے وقت میں یہ زبان ہلے گی نہیں ہل سکتی ہے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو کاربند نہ کر لیں اس پر ایمان نہ لیں حقیقی طور پر تو اس وقت میں صرف ایک اشارہ ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں کہہتے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی میں اس امانت کو لینے کے بعد اس حدیث کو پڑھنے کے بعد جتنی ذمہ داریاں صرف مکہ کے طرح نہیں خاندان اور امت کے طرح ساری انسانیت انسان اور جنات بلکہ رحمت لیل عالمین سارے ذرے کے لئے رحمت ہیں تو اس بنیاد پر کیا فرماتی ہیں تو وہ تو پہلے سے اس راستے میں لگے ہو انہ کہا لتحمل القلب وتق رضی و تعین على نوائب الحق اور کیا نہیں کہا انہوں نے آپ سب کو یاد کیجئے اگر یہ پڑھ کر گئی ایسا بن گئی ہیں اور بیدان میں اس حدیث پاک کو لے کر اگر آگے بڑھتی ہیں ہم بڑھ رہے ہیں تو یقین جانیے کہ ہم کامیاب ہیں خاص طور پر ایسے وقت میں جب امت چل کے پڑھاتے چار چار مادے حدیث کے تخریج ہو یا تعدیل ہو یا یا رواد ہو یا میں پڑھنے کا جیسے شوق سے تھوڑی سی توفیق دی تھوڑی مدت کے لیے جن چاہتا ہے جا کہ پھر وہاں تعلیم بنے تو تھوڑے دن پھر پڑھنے کا موقع یعنی پڑھانے کا اور تو اس وقت کی بہت سی چیزیں یاد آرہی اس سب کوفی علماء ہیں یہ جتنے رواق ہیں سب کوفی ہیں یہ عجیب اتفاق اور عجیب اتفاق اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ دو مشہور رواق ابو حریر یہ دونوں ایک تو فرد کی بات یہاں کہ ختم ہو گئی ہے لیکن دونوں مشہور ہیں بہت سے لوگوں کا آج تک فیصلہ نہیں ہوتے گئے دونوں کا نام کیا ہے اس لئے میں یہاں پر رہتھار کر ایک بات اور سروں گا کہ نام کہیں مت آنے دیجئے البتہ کام آ جانا چاہئے نام ابو حریرہ کا امت کے سب سے راویت الاسلام کا اور سب سے بڑا جس کا احسان مقصرین صحابہ میں سے سب سے بڑے پہلے نمبر پر اور امت پر سب سے بڑا احسان سب سے بڑے محسن محسن انسجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے یہی جن کے واسطے سے یہ چیز آئی ہے یہ اور بات ہے کہ اس وقت موقع نہیں ہے کہ ان کی ذات ہی کو ان کے نام کے ساتھ فقی اور غیر فقی میں پیسے میں تو کہتا ہوں حضرت ابو حریرہ عزی اللہ علیہ جیسا فقی پیدا ہی نہیں ہوا اور نظر اللہ سمیع مقالتی والی حدیث میں تنصیص طور پر یہی چیز جو حضرت ابو حریرہ نے کیا تا وہی حقیقت میں فقاحت تھی باتیں اس سلسلے کی بہت امٹ امٹ کر آ رہی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسی پر اکتفاق کیا جائے اور یہ بات دل میں بیٹھا لی جائے کہ یہ دو بہت کلمے ہیں جو بہت ہی زیادہ آسان ہے اگر اس کو بھی ہم لے کر سبحان اللہ کے خوگر نہیں بن سکے سبحان اللہ ہے وہ بحمدی نہیں کہہ سکے تو ہم کبھی بھی پاک ذات کی طرف بہت سرخرو ہو کر کے بہت مشکل ہو جائے گا وہاں چلے جانا اور امام بخاری رحمت اللہ پر اللہ رب العزت تل جلال ان کے تمام سازدہ پر اور سلسلہ تلزہ پر جو محدثین کا سلسلہ تھا اور جس کے وارث یہ بہت خوش نصیب ہیں ملک کے لئے خوش نصیب ہے یہ امن کا جو اللہ کے رسول پر جب ایک مردہ درود رہتے ہیں کتنی مرتبہ ہوتی رحمت رحمت رس کمبائی پر تو کل رحمت آپ کی وجہ سے یقین جانی میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ ان کو روز جلسہ کرنے دیجئے روز ان کو پیسہ دیجئے کیونکہ یہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں ہر مجلس جس نے اللہ کے رسول کا نام لیا جائے وہاں سلام پڑھنا سب سے افضل ہے اور ایک پڑھ دیا تو کیا ہوا اور یہاں پر موجود ہیں ہزار پڑھ دیا تو پوری بمبئی ڈھک گئی پورا سنسار ڈھک گیا ہم نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا اس دل سے نہیں پڑھانی تو یہ رحمتیں عام ہو جائیں اس لئے میں مدارس کو دین کے خلے کہتا ہوں ملک کے لئے سب سے بڑا امن و مرکز کہتا ہوں اور میں سب سے پہلے جب ملک میں دہشت گردی پنپنی شروع ہوئی تھی اور ہمارے یہاں پر بڑے آیان موجود تھے اور اس دیش کا گھر کا سب سے بڑا مخیہ وہاں موجود تھا وزیر داخلہ کی حیثیت سے تو میں نے یہی کہا تھا کہ یہی نہیں مدارس کی طرح صفائی دی جائے بلکہ یہ صاف صاف کہا جائے کہ حکومت کے جو آیواروں پر سر سے بڑے جیسے مرکز جمعیت میں کسی بڑے منصب پر کوئی ہے کہیں اور ہے تو طرح کے یا تقواد ہیں ان سب کا مدعوی صحیح مانے میں یہی مدارس رحمت للعالمین کی تعلیمات کے ذریعے سے اور رحم الرحم کے خزینے کے ذریعے سے یہی لٹاتے ہیں اللہ جلل شانہو ہم کو خاص طور پر ہماری بیٹیوں میں نصیحت کروں گا کہ آج سے آپ کی ذمہ داریاں جس قدر پہلے تھی عام حالات کے تھی اسے تو توازوں کے ساتھ بلکہ اسی جذبے کے ساتھ آپ ایک بات ہلکی سی برداشت کر لیں تو میں کہ لوں منصی باتیں نہیں کہنی چاہیے کہیں کہیں سے کہنے میں آرہا ہے کہ بچیاں پڑھ رہی ہیں اکبر نے تو کہا تھا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ تو آج یہ مولی آج بوستی ہے کہ آپ کے پڑھ لینے کے بعد وہ ہمارے گھروں کی جو کیفیت تھی کہ ایک سو خادمہ کبھی بھی خدمت کا حق نہیں ادا کر سکتی جو ہماری بیٹیاں کر لیتی تھی بہنے کر لیتا اور کتنی ہی مل کر سکھ گھر عورتیں وہ کام نہیں کر سکتی جو ہمارے گھر کی بیٹیاں بہنے کرتی تھی بیویاں تربان ہوتی تھی خدیجہ کا ذکر سنا آپ نے کہ آج کل کی پڑھیر کی عورتیں ہوتی کہاں روچرے جاتے جلسے میں کیا آپ یہ مزرسہ نہیں چھوڑیں گے دھر دو چار چیزیں لے کر چلی آئیں میری بہن سننے میں آتا ہے کہ آپ اس دنیا کے ریجز پر کہیں نہ کہیں جا رہی ہیں یقین جانئے حضرت خدیجہ اور حضرت آئیشہ جو مقصرین میں سے تھی ان کے عصوے کو لے کر آپ پوری دنیا کرتا اپنے تمام بمبئی والوں کی طرف سے اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کے ادارے کو پروان چڑھانے کیلئے بھری کوشش کی ہے اور کسی نے تو کہا ہے یہ ماں باپ اور آپ تو پتہ نہیں کتنوں کے باپ ہیں کہا کہ ایک تو دو کی تین کی تربیت کر دی تو سیدھے جنت میں جائیں گے اور یہاں آپ نے ایسی تربیت کر دی اور کہنے والے نے کہا کہ ایک بچی کی تربیت کر دو ایک بیوی قائدے کی سگھڑ سالحہ خیر و مطائد دنیا آ جائے تو کیا ہوگا آدت تشعب انطیب الاراقی تو کہا کہ اتنی جنے مضبوط کر دی آپ نے کہ اس قوم کو کوئی ہلا نہیں سکے گا اس جماعت کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں کر سکے گا اس ملک کی طرف کوئی ملی اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا وہ امت سر سے زیادہ سرپراز رہے گی اور خاص طور پر آپ کے ہاتھ تو مشکل ہے جس میں آپ کو یہ چیز دی گئی تھی کہ اسی قرآن کی تفسیر کا یہ درس ختم ہوا اللہ جللہ شانہو اس میں شریک ہونے والوں کو یہ سیسیہ سے بھی شریک ہیں اللہ جللہ شانہو سب کی مراد کو دنیا کو بھی پورا فرمائے اسے دارے کو تعمیر و ترقی سے نوازے اور ہم شکر گزار ہیں اور اسی قصر نفسی نہیں حقیقت کی طرف آتے ہیں جس میں ایک طرف مفسر قرآن خاص طور پر بمبئی والے جانتے ہیں دوسرے طرف جماعت کے بڑے عالم ادین مولانا مخصود الحسن صاحب صدر محترم مولانا عاری نجم الحسن صاحب اور ایک بڑے عالم ادین مولانا عبدالسلام صاحب اور علماء عبدالجلیل صاحب مولانا یعنی اتنے سارے علماء کے درمیان مجھے یقین جانی الحکم و فوق العدب حکم مان لینا بھی یہ بھی ایک بڑا عدب اور توازو ان کے ساری ہے اگر ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو میں اس طرح کی لبکشائی کی ضرورت نہیں کرتا اللہ جلل شانہ بہرحال ان ٹوٹی باتوں کو قبول فرمالے اور ہم سب کو اللہ جلل شانہ دارے کرامہ میں بھار ہمیشہ کے لیے اکتہ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصلا اللہ وصلا محمد صلی اللہ علیہ وصلا ابھی تک ہم فضلت الشیخ سابق وستاذ حدیث جامعہ صلفیہ بنارس جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت شیخ محترم وہاں پڑھاتے تھے بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت تھی پڑھاتے اس وقت تو شیخ شخصیت علمی شخصیت ماشاءاللہ علم میں آپ بہت ہی آگے ہیں اللہ رب العالمین مزید آپ کے علم عامل میں ترقی عطا فرمائے